آج اس موضوع پر بہت خل کر اور بڑے اچھے انداز میں بات ہونی چاہیے اور ہوئی ہوگی ماشاءاللہ تراوی کے بعد بھی کل کے یوم الفرقان تُوڈے از دا ڈیسائیڈر ڈے یاد رہے میرے بچے بیٹھیں نوجوان بیٹھیں اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین دن یہ سترہ رمضان المبارک ہے حق اور باطل کے درمیان ایک ایسا مارکہ ہوا ایک ایسا یوں سمجھئے کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوا کہ بدر کے میدان میں وہ تاریخ رکم ہوئی آج بھی کفار اس کی کسک اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں ان کے پاس وہ بوقع تھا کفاران مکہ نے جارہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا بدر کی اہمیت کیوں ہے اتنی اہمیت کیوں ہے کفاران مکہ نے سوچا تھا کہ ایک ہی باری ون شوٹ اسلام کا نام ہی ختم کر دیں کیونکہ بدر کے میدان میں جو تین سو تیرہ اصحاب تھے گویا پورے مسلمان سارے مسلمان سب ہی بدر میں موجود تھے چند صحابہ مدینہ منورہ میں خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے تھے باقی آل ٹوگیدر سارا کا سارا دوسرے لفظوں میں مسلمانوں کی جو کوئنٹیٹی اور اسلام کا نام لینے والے تھے وہ بدر میں موجود تھے اور ان کا پلان یہ تھا کہ ون شوٹ ایک ہی بار ختم کر دیا جائے مکہ کے بڑے بڑے جرنیل بڑے بڑے سربراہ سب اس تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ یہ موقع ہے اگر آج ان کا صفایہ کر دیں تو اب اللہ کا نام لینے والا اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا اے بخاری مسجد میں آج رمضان کا روزہ رکھ کے افطار اشتماع میں آنے والوں ہم سب پر بدر والوں کا احسان ہے انہوں نے جو قربانی دی ان کا جو جذبہ تھا اللہ نے انہیں جو کامیابی تھی آج ہم کروڑوں مسلمان دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں یہ رب کی بہت بڑی مہربانی اور عطا ہے تو اس لیے آج کے دن کو یوم الفرکان بھی کہا جاتا ہے یاد رکھئے یوم الفرکان فرکان کے معنی ہے فرق کرنا اس دن گویا ڈیفرنشیٹ کر دیا گیا فرق کر دیا گیا کہ حق جو ہے وہ فتحیاب ہوا اللہ نے اپنے دین کو سر بلند کیا اس دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ جو سترہ رمضان کی شب تھی جن سے پہلے والی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگ آرام کر رہے اور آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں محوے دعا رکت انگیز دعا تھی اور تاریخی الفاظ یا اللہ مجھ سے وہ وعدہ پورا فرما جو تُو نے مجھ سے فرمایا تھا اے اللہ آج اگر یہ میں خلاصہ عرص کر رہا ہوں اے اللہ اگر آج یہ لوگ بدر کے میدان میں اگر یہ مارے گئے تو اب تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی اور باقی نہ بچے گا نبی پاک کے یہ الفاظ ہیں اور اس قدر رکت کے ساتھ میرے آقا بدر کی رات دعا فرما رہے تھے کہ آپ کے کاندھوں سے چادر نیچے تشریف لے آئی آپ دعا میں محف تھے پیچھے سے صدی کے اکبر عاشق کے اکبر آ کر وہ چادر کاندھے پر رکھتے ہیں اور پیارے آقا کو پیچھے سے پکڑ کر رس کرتے ہیں حضور آپ مایوس نہ ہو رب نے جو آپ سے وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا فرمائے گا اور ضرور مدد آئے گی اور پھر جبریلی امین وہ قرآن کی آیت لے کر نازل ہوئے کہ اے محبوب ہم تمہاری مدد جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے کریں گے فرشتوں کی مدد کا وعدہ کیا گیا اور میرے بیچے اسلامی بھائیوں ایک ہزار پھر تین ہزار اور پھر پانچ ہزار ایسے تاریخی واقعات ایسے ایسے تاریخی واقعات بدر کے میدان میں ہوئے ہیں پریپریشن کے دوران اس جنگ کی تیاری کے دوران اور اس جنگ کے بعد سبحان اللہ باتیں تو بہت ساری ہیں میں چونکہ گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں ہمیں افطار سے پہلے ہی ظاہر بات مکمل کرنی ہے افطار اجتماع کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے بیان کتنا ہی تاخیر سے شروع ہو ختم وقت پہ ہوتا ہے تو آپ بھی مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ افطار تک یہ اجتماع ختم ہوگا تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے تو ہمیں دونوں طرف کے لوگوں کے ساز و سامان کا پتہ ہوگا تب اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ کیا ڈیٹرمنیشن تھی کیا جذبہ تھا کیا قربانی کا ذہن تھا اللہ اکبر مسلمان تین سو تیرہ ٹھیک ہے پہلے تو یاد ہو کہ یہ واقعہ کون سے سن میں ہوا یہ ہر ہمارے نوجوان کو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے سترہ رمضان المبارک سن دو ہجری کو واقعہ بدر ہوا بدر ایک ایسا گاؤں تھا کہ جہاں ایک میلہ لگتا تھا ہر سال اور اس میلے کو جو لگانے والا تھا اس کا نام مالک کا نام بدر تھا تو اس لیے اس علاقے کا نام بھی بدر پڑ گیا اور پھر وہاں یہ مارکہ ہوا اس کے ریزن بہت تفصیل ہے کہ یہ جنگ کیوں ہوئی اس کے پیچھے کیا ریزنز تھے وجہ کیا بنی بہرحال لیکن جو امپورٹنٹ بات سمجھنے والی ہے کہ مسلمانوں کے پاس ان تین سو تیرہ لوگوں کے پاس سازو سامان کتنا تھا آج دو فوجوں کو کمپیر کیا جاتا ہے کس کے پاس کتنے میزائل ہیں کتنے ائرکرافٹ ہیں کتنے ٹینک ہیں مقابلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا سنو بدر میں کیا ہوا تین سو تیرہ صحابہ ہیں اور ان کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا ستر یا اسی اونٹ تھے it means گھوڑے اور آپ اونٹ کو ملا لیں تو بھی ستر یا اسی بنتے ہیں صحابہ تین سو تیرہ ہیں کسی ایک یعنی ہر تین بدوں پر ایک سواری تھی اگر آپ حساب کریں تو شاید چار بن جائیں گے کہ ہر چار پانچ کے پاس ایک سواری تھی سواری بھی سب کے لیے نہیں تھی پھر شکستہ کمانے تھی ٹوٹے پھوٹے نیزے تھے پرانی تلوارے تھی اور کرنے کیا گئے تھے تقدیر بدلنے گئے تھے اسلام کا نام روشن کرنے گئے تھے شاعر بڑا خوبصورت نقشہ میدانِ بدر کا کھیچتا ہے وہ کہتا ہے تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھے زرہیں آٹھ شمشیریں زرہ کہتے ہیں آج کے دور میں جو بلٹ پروف جیکٹ کہنے ہیں کہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے شمشیر کہتے ہیں تلواروں کو تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھے زرہیں آٹھ شمشیریں پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں نہ تیغ و تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا خدا پاک اور لولاک والے پر یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر اس لشکر کا افسر مصطفیٰ لولاک والا تھا آقا کی بات پر لبدائک کہا سہامانے یہ نہ دیکھا کہ سامنے کتنی بڑی فورس ہے اب آپ نے مسلمانوں کی ایکیوپمنٹ سن لیے سازو سامان سن لیا اب سنو کفار کے پاس کیا تھا نو سو پچاس ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق وہ ایک ہزار تھے ان کے پاس سو برک رفتار گوڑے تھے سو ذرہ پوش یعنی بلٹ پروف پہنے ہوئے جنگجو سوار تھے چھے سو آلہ نسل کے گوڑے تھے خانے پینے کے زخائر کے امبار تھے اتنا کھانا تھا اتنا اناج تھا کہ روز آٹھ نو اوٹ تو زبا کرتے تھے اور اپنے لشکر کو کھلاتے تھے خوب شرابیں چلتی تھی خوب ناچ گانے اب دو لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے ادھر ناچ گانا ہوتا ادھر شراب تھی ادھر سنگیت تھا ادھر جس کو عیاشی کہیں تھی اور ادھر سامان بھی تھوڑا تھا مگر سجدے تھے تلاوت تھی دعائیں تھی اور امید تھی کہ اللہ کے حبیب ساتھ ہیں ضرور رب کی طرف سے کرم نوازی ہوگی اور پھر وہ نقشہ دنیا نے دیکھا اچھا ایک اور اہم بات سمجھنے والی ہے بدر کے اس واقعے نے کفار پر ایسا روب ڈال دیا مارے سارے نہیں گئے ان ایک ہزار میں سے ستر مارے گئے لیکن روب کیسے تاری ہوا کہ مسلمانوں کو گویا لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی وہ تلوار اٹھاتے تھے تلوار کسی کافر کر پہنچنے سے پہلے اس کا سر کٹ جایا کرتا تھا تو صحابہ کہتے ہیں حضور یہ کیا ہو رہا ہے ہم ابھی اشارہ کرتے ہیں ہم سے پہلے ہی اس کا سر کٹ جاتا ہے ایک بار ایک صحابی کہتے ہیں مجھے اپنے سر کے اوپر سے اکدم حیزوم گوڑے کے چلنے کی آواز آئی اور آواز آیا ایک دن حیزوم ہے حیزوم قدم آگے بڑھا اور آگے بڑھا تو آقا فرماتے ہیں حیزوم جو ہے یاد رہے یہ حضرت جبریل کے گوڑے کا نام ہے آقا فرماتے ہیں یہ تیسرے آسمان کی مدد آئی ہے تو کفار حیران ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ مار کون رہا ہے ہم کو تو فرشتوں کے ذریعے جب ان کی یہ حال ہوئے یہ بھاگ کر چلے گئے بڑے بڑے جرنیل اس جنگ میں مارے گئے دو مختصر باتیں جس سے عقیدہ ہمارا اور مضبوط ہمارا بلیف اور مضبوط ہوتا ہے اور یہ سیاہ ستہ کی حدیثوں میں الحمدللہ یہ میٹر موجود ہے کہ بدر سے ایک رات پہلے نبی اپاک علیہ السلام نے نشان لگانا شروع کیے سنو آقا بتاتے ہیں یہاں یہ مارا جائے گا یہاں کافروں کا یہ سربراہ مرے گا یہاں اس کی موت ہونی ہے میرے آقا نشان لگاتے جاتے بتاتے جاتے ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے ابو دعول شریف کی حدیث ہے صحابہ کہتے جنگ نپڑ گئی دوسرے دن جدر جدر آقا نے فرمایا تھا کہ ابو جہل ادھر ہوگا فلاں کافر ادھر برے گا ایک انچ کا فرق نہیں تھا سب کی لاشیں ہمیں دوسرے دن وہی نظر آ رہی ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں اور سنو بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے جب جنگ ختم ہو گئی نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا کہ تمام کفار کی لاش کو ایک گھڑے میں جمع کر دیا جائے ایک گھڑے میں ڈال دیا گیا آقا علیہ السلام اس گھڑے کے کنارے کھڑے ہو کر اب ان کفار سے بات کرتے ہیں اے اتباہ اے ابو جہل اے وہ کافر تمہیں اپنے رب کا کیا وعدہ سچا پہنچا ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اسے سچ پایا مسلمانوں کو فتو نصرت نصیب ہوئی اب جب نبی پاک ان کفار سے ان لاشوں سے بات کر رہے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں اللہ حضرت عمر کی قبر منور پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسائے سوال بڑا اچھا کر دیا جواب ہمارے کام کا مل گیا عرض کرتے حضور آپ مردوں سے باتیں کرتے ہیں آپ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں اللہ اکبر مخاری کی حدیث ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اے عمر قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے یہ مردے تم زندوں سے زیادہ سنتے ہیں بس ایک بات یہ ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے خلاصہِ حدیث بیان کیا اب میرے بیچے اسلامی بھائیوں علماء کمال کرتے ہیں محدثین اس حدیث کی شرعہ میں لکھتے ہیں جب مردے وہ بھی کافر وہ سنتے ہیں تو اگر اللہ والے سنتے ہیں اگر صحابہ اپنی قبروں میں اولیاء اکرام اور انبیاء اکرام سنتے ہیں تو اس میں کیا قباہت ہے اس میں کوئی لوجک اعتراض کی بنتی ہی نہیں اور نبی پاک کی وہ دعا جو مشکات میں موجود ہے اور آج بھی ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے آج بھی قبرستان میں جائیں اسلام علیکم یا اہل القبوری یاغفر اللہ لنا و لکم و انتم سلفنا و نحن بالاثر یہ دعا کتابوں میں موجود ساری دنیا پڑھتی ہے پھر بتانی آرگیومنٹ کیوں بچ جاتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور اے قبر والو تمہیں سلام ہو و انتم یاغفر اللہ لنا و لکم اللہ تماری اور ہماری مغفرت فرمائے و انتم سلفنا تم پہلے چلے گئے و نحن بالاثر ہمیں پیچھے آنا ہے تو بڑا آسان سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں عام مسلمانوں کی قبر پر جا کر یا اہل القبور کہنا جائز ہے تو غوث پاک کو یا غوث آزم کہنا کیوں نہ جائز ہوگا حضرت داتا گنج بخش کو یا داتا کہنا کیوں نہ جائز ہوگا یہ تو نبی پاک کی تعلیمات ہیں بات یہ ہے کہ کنفیوجن کریٹ کر دی جاتی ہے بہرحال بدر کا میدان one of the historical events اب آتے ہیں سبق کی طرف واقعات تو مجھے بہت سارے یاد آ رہے ہیں لیکن چونکہ وقت تھوڑا ہے سبق کیا لینا ہے انشاءاللہ ہماری تمنا ہے اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ قیامت کے دن بدر والوں سے ہماری ملاقات کروانا بدری صحابہ کا مرتبہ پتا ہے احادیث میں قرآن کی آیات میں بھی تمام صحابہ سے مغفرت کا وعدہ ہے مگر اسپیشلی احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ بدری صحابہ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اب یہ جو چاہے کریں اب ان سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا پک پک کی سالڈ مغفرت گیرنٹیڈ اتنا رب راضی ہوا ان سے اچھا ایک اور کام یہ جو بدری صحابہ تھے نا اچھا بہت خوبصورت بات علماء نے لکھی صحابہ اکرام میں بدری صحابہ کا مرتبہ بڑا ممتاز اسپیشل کہلاتے تھے یعنی جب بھی صحابہ اکرام کی کوئی میٹنگ ہوتی کوئی مشورہ ہوتا اور اگر ان میں کوئی بدری صحابی ہوتا نا وہ کہتے ہیں بدری صحابی ہیں ان سے مشورہ کر لو ان کی رائے لے لو یعنی بدری صحابی کو always priority دی جاتی کیونکہ بدر کے میدان میں انہوں نے اللہ کی خاطر اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کو پیش کیا بلکل اسی طرح اب ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ کے عربوں خربوں نہیں یہ بھی نہیں پتا کتنے عشے بھی زیادہ فرشتے ہیں ہم انگنت کہہ سکتے ہیں ہمارے ہمیں نہیں پتا انکاؤنٹیبل اللہ جانتا ہے کتنے ہیں مگر ان فرشتوں میں جو بدری فرشتے تھے جو بدر کے میدان میں نبی پاک اور ان کے صحابہ کی مدد کے لیے آئے ان بدری فرشتوں کا برتبہ بھی باقی فرشتوں میں ممتاز کر دیا گیا تو یہ بدر کے صحابہ وہ ہیں اللہ ہماری ان سے محشر کے دن ملاقات فرمائے اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے مگر اگر محشر کے میدان میں ان بدر والوں سے کسی سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے ہم سے سوال کر لیا کہ ہم نے تو نبی پاک کی ساتھ دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہم تو چلے گئے تھے جان دینے کے لیے کربلا والوں کے گن گانے والوں اپنے آپ کو پنجتن کا غلام کہلانے والوں پنجتن پاک سے ملاقات کرنی ہیں نا انشاءاللہ کربلا والوں کے ساتھ ہمارا حشر و ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اگر بیدان محشر میں کربلا والے مل گئے اور کہا کہ ہم اپنے نانا کے دین کے لیے ہم نے تو سب کچھ قربان کر دیا بتاؤ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہم میں سے کسی کے پاس آنسر ہے ہم اپنے بارے میں سوچیں ایک بڑا پرابلم بتا ہے کیا ہے ہر بندہ کہتا ہے سارا ہی بگڑا ہوا ہے میں اکیلا صدر کے کیا کروں گا اب میں سچ بولنے لگوں تو میرا مال تو بگنا نہیں کاروبار میرا تو چلنا نہیں ساری مارکٹ جھوٹ بول رہی ہے میں بلاورٹ چھوڑ دوں گا تو پھر کاروبار کا کیا ہوگا یاد رکھنا مجھے اور آپ کو اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے ہم نے اکیلے اپنی قبر میں اپنے سوالات کا جواب دینا ہے اپنی فکر کرو معاشرے کو چھوڑ دو ہم سارے ٹھیک ہو جائے تو معاشرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک شہر کے اندر دودھ ختم ہو گیا بادشاہ نے کہا ایسا کرو سارے لوگ گاؤں کے جمع ہوں ایک کونہ ہے اس پر پردہ لگاتے ہیں سب ایک ایک پیالہ دودھ کا ڈال دو تاکہ صبح تک کونہ بھر جائے تو پھر دودھ کی ریل پیل ہو جائے گی ایک آج کی گمانے جیسا کوئی شخص ہوگا جو کہتا یار میرے صدرنے سے کیا ہوگا وہ سوچتا یار سارا ہی شہر دودھ ڈالے گا میں ایک پیالہ پانی کا ڈال دوں گا تو کس کو کیا پتا چلے گا وہ گیا چپکے سے پردہ اٹھایا پانی کا پیالہ ڈالا واپس پردہ ڈال کر آ گیا صبح پتا ہی نہیں چلے گا میرا دودھ بچ گیا صبح جب ہوئی تو اس پردے کو اٹھایا گیا تو پورا کونہ ہی پانی سے بھرا ہوا تھا ہر بندے نے یہی سوچا کہ میں ایک پیالہ پانی کا ڈال دوں گا تو کیا فرق پڑے گا آج یہی ہو رہا ہے میں صدر گیا تو کیا ہوگا اگر میں نے سیدھی لائن اختیار کر لی تو فرق کیا پڑے گا سارے ہی تو غلط پارکنگ کر رہے ہیں سارے ہی تو رشوت لے رہے ہیں سارے ہی تو جھوٹ بول رہے ہیں سارے ہی تو بلاوٹ کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنے لیے جواب تیار کرو اگر بدر والوں سے ملاقات ہو گئی اپنے لیے جواب تیار کرو اگر کربلا والوں سے ملاقات ہوئی نبی پاک کے سامنے جانے کا موقع ملا تو آقا سے کچھ تو عرض کر سکو گا یا رسول اللہ گناہگار تھا حکیر تھا چھوٹا سا امتی تھا بدر والوں جیسا جذبہ تو نہیں تھا کربلا والوں جیسی قربانی تو نہیں دے سکا مگر اپنے حصے کا چراغ دلا کر آیا ہوں اپنے حصے کی کوشش کر کے آیا ہوں آقا آپ کے دین کا نام لیتا رہا آپ کی سنتوں کو پھیلانے کی کوشش کرتا رہا خود جھوٹ سے بچتا رہا خود حلال کماتا رہا آقا میں ملاوٹ کی طرف نہیں گیا یا رسول اللہ میں نے کوشش کی کہ اگر مجھ سے کوئی ملے تو وہ آپ کے اسلام سے آپ کے دین سے آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے وہ مطمئن ہو کر جائے ہمارے اسلام وہ تھے میٹھے اسلامی بھائیوں جن کو غیر مسلم دیکھتا تھا ان کے ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے ان سے بلاقات کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جاتا تھا آج ہمارا کیا ایسا حال ہے ہم سے کوئی غیر مسلم کاروبار کرے ہم سے کوئی غیر مسلم تعلقات قریب آئے ہمارے اخلاق دیکھ کر ہمارا کردار دیکھ کر مسلمان ہو ارے آج تو ہمارے مسلمان بھائی ہم سے پریشان ہیں ہمارا پڑوسی تنگ آیا ہوا ہے بیاد رکھنا پڑوسی کے حقوق اتنے ہیں کہ ایک بار نبی پاک نے پڑوسی کے حقوق بیان شروع کیے صحابہ کہتے اتنے حق بیان کیے کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ آقا آج ویراست میں بھی حصہ بیان کر دیں گے اس قدر امپورٹنٹ ہے پڑوسی ایک عورت کے بارے میں نبی پاک سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ ایک خاتون ہے نمازیں بھی پڑھتی ہے نوافل بھی پڑھتی ہے صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے روزے بھی رکھتی ہے مگر اس کی زبان سے اس کے اخلاق سے اس کے پڑوسی بہت تنگ ہیں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے اے نمازیوں اے روزہ داروں اے صدقہ خیرات کرنے والوں سنو حقوق العباد کا معاملہ اور بالخصوص پڑوسی کا معاملہ پھر ایک اور خاتون کے بارے میں کہا گیا حدیث کا خلاصہ عرص کر رہا ہوں کہ حضور ایک عورت ہے زیادہ نفل نہیں پڑتی صدقہ و خیرات زیادہ نہیں کرتی مگر آقا وہ اس کے پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں بڑی خوش اخلاق ہے آقا نے فرمایا وہ جنتی ہے تو یہ ایٹیٹیوٹ ہمارا کب ٹھیک ہوگا اے بدر کے صحابہ سے محبت کرنے والوں کربلا والوں سے محبت کرنے والوں صرف نیاز پکانے سے نعرے لگانے سے فاتحہ کرنے سے کام نہیں ہوگا ان کے ایٹیٹیوٹ ان کے نقشے قدم پر بھی تو چلنا ہوگا آج بدر کے اس واقعے کا ذکر سننے کے بعد کیا تیہ کیا ہم کیا لے کر یہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں انشاءاللہ جب بھی کبھی دین کی سر مرندی کے لیے اپنی جان اپنا مال اپنا وقت دینا پڑا تو میں بھی انشاءاللہ آگے بڑھ کے دوں گا اور بڑی خوبصورت بات بدر والوں کے لیے فرشتوں کی مدد آئی ایسا نہیں کہ فرشتے اترنا بند ہو گئے اللہ کی رحمت آج بھی وہی ہے وہ ماحول کریئٹ کر لو بدر والا جذبہ پیدا کرو اللہ آج بھی مدد کے لیے فرشتے بیج دے گا وہ جذبی کی ضرورت ہے نا تو الحمدللہ دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے کوشش کر رہی ہے کہ نبی پاک کی سنتوں کو گھر گھر پہنچایا جائے عشق رسول کے پیغام کو دنیا بھر میں عام کیا جائے آج اللہ کی رحمت سے غیر مسلموں کو مسلمان بڑی تعداد بھی کیا جا رہا ہے وہ مسلمان جو بے راہ روی کی طرف ہیں انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے دعوت اسلامی کی کس کس خدمت کی بات کی جائے الحمدللہ دنیا بھر میں چھے سو سے زیادہ مسجدیں دعوت اسلامی بنا رہی ہے آج ایک مسجد ہمارے پاس ہے کتنی بڑی نعمت ہے ذرا سوچو جن علاقوں میں مسجد ہی نہیں عاشقان رسول کی جگہ ہی نہیں نماز پڑھنے کی وہاں کتنی تکلیف ہوگی الحمدللہ ہر سال پچھلے سال کی اگر کارکردگی بتاؤں چھے سو کے قریب مسجدیں دعوت اسلامی نے بنائیں اور ہر سال کا یہ انشاءاللہ ٹارگٹ بڑھتا جائے گا اب آپ سوچئے کہ یہ جو مساجد بن رہی ہیں اس میں کتنے اخراجات ہو رہے ہوں گے دعوت اسلامی کے ستائیس سو سے زیادہ مدرسے ہیں پانچ سو انتیس سے زیادہ دارالعلوم ہیں دعوت اسلامی دنیا بھر میں الحمدللہ کئی ممالک میں مندر خرید کر گرجہ گھر خرید کر شراب خانے خرید کر سنیما گھر خرید کر بدکاری کے اٹے خرید کر اللہ کی رحمت سے اس کو مسجدوں میں تبدیل دعوت اسلامی نے کیا اور یہ بہارے آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں صرف میں مدری چینل کی اگر بات کروں بچپن سے ایک جملہ سنتے تھے ٹی وی دیکھو گے تو خراب ہو جاؤ گے اور واقعی آج بھی کئی ٹی وی ایسے ہیں جن کو دیکھ کر بندہ خراب ہی ہوتا ہے مگر اللہ کی رحمت سے وہ چینل ہمیں دعوت اسلامی نے دیا کہ جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں ارے ٹی وی دیکھ کر برے کام کرنے کا جی تو چاہتا تھا یہ کیسا چینل آیا ہے کہ افطار کے وقت جب وہ چلتا ہے تو گھر کے سارے افراد ہاتھ اٹھا کر خوف خدا سے رو رہے ہوتے ہیں عشق رسول میں تڑپاتا ہے پیارے آقا کی یاد دلاتا ہے سنتوں پر عمل کرواتا ہے اور ایک زبان میں چینل شروع کیا دعوت اسلامی نے اردو زبان میں لیکن بات پوری نہ ہوئی یورپی ممالک سے میسج آیا ہمارے بچے جو ہیں وہ جناب انگریزی سمجھتے ہیں مہربانی کیجئے ایک اور چینل شروع کیجئے دعوت اسلامی نے اپنے اوپر ایک اور بوجھ لیا ایک اور برڈن لیا انگریزی میں چینل شروع کیا جب یہ پیغام بنگلہ دیش پہنچا بڑا اشارہ کر کے گزر جاؤں گا جو پرانے سنی ہیں میری بات کو سمجھ جائیں گے بنگلہ دیش میں کام کرنا بنگلہ دیش میں سرکار کی عشق کا پیغام پہنچانا یا رسول اللہ کے نعروں کو بلند کرنا یہ دعوت اسلامی کا وہ کارنامہ ہے کہ آج بھی بنگلہ دیش کے علماء آنسووں سے روتے ہوئے دعائیں دیتے ہیں ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ سرکار کے چاہنے والوں کا تین روزہ اجتماع ہوگا آج تین سال سے دعوت اسلامی بنگلہ دیش میں تین روزہ اجتماع کرتی ہے لاکھوں آشکان رسول جمع ہوتے ہیں اور مزے کی بات دیکھو نہ امیر علیہ السنت وہاں ہوتے ہیں نہ عراقین شورا وہاں ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے اتنا ایزی ایکسس نہیں ہے مگر اللہ نے دعوت اسلامی کو وہ طاقت اور وہ سسٹم بنا کے دیا ہے کہ آج بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی مل کر لاکھوں کا اجتماع کر رہے ہیں سرکار کا یہ پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہا ہے تو بہرحال اے بخاری مسجد میں آج آنے والے آشکان رسول آپ سے گزارش کروں گا اس بار اپنا صدقہ اپنے عطیات جہاں آپ کے رشتہ داروں کا پہلا حق ہے اپنے غریب رشتہ داروں کو ضرور دیجئے اگر وہ مستحق ہیں اس کے بعد آشکان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے ساتھ آپ کا بھرپور تعاون ہونا چاہیے تاکہ یہ مدارس یہ جامعات یہ دنیا بھر میں سنتوں کا پیغام یہ آگے بڑھتا رہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اصحابِ بدر کے حصالِ ثواب کی نیت بھی کر لیں کہ اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ بلکل اسی طرح ایک منٹ میں بات پوری کر لوں پھر ہم دعا کی طرف جائیں گے کہ فطرہ ہر صاحبِ نصاب مسلمان پر واجب ہے عید کی نماز سے پہلے یہ بعض وقت بڑا عجیب کونسپٹ ہے عید کے دن بھاگتے ہوئے فطرہ دے رہے ہوتے ہیں ایسا نہ کریں آپ ابھی ایڈوانس میں دے سکتے ہیں ثواب ابھی سے شروع ہو جائے گا مگر فطرہ دینا کتنا ہے ہم نے شروع سے مفتی منیم رحمان صاحب تیس روپے کہتے تھے ہم نے تیس روپے دیا وہ چالیس روپے فرماتے رہے ہم نے چالیس دیا جب سو روپے ہو گیا تو ہم سو روپے دیتے ہیں تو یاد رکھئے پوری روایت ذہن میں رکھئے میرے آقا نے سو روپے یعنی گندم کا فطرہ بھی بیان کیا خجور کا جاؤ کا اور کشوش کا فطرہ بھی بیان کیا ہم میں کئی ایسے ہیں جن کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے ہم لباس اچھا پہنتے ہیں کھانا اچھا کھاتے ہیں گھر ہمارا جھوپڑیوں میں نہیں ہے اللہ نے پکے گھر دیئے ہیں اچھے گھر دیئے ہیں جب رب نے کروڑوں سے اچھا بنایا پیدل سفر تو نہیں کرتے نا کئیوں کے پاس سکوڈر ہے کئیوں کے پاس گاڑیاں ہیں جب اللہ نے مجھے سپیریئر کوالٹی کی لائف دی ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے میں لویسٹ کٹیگری کیوں لیتا ہوں اپنے آپ سے پوچھئے نا جب اللہ نے مجھے اچھا بنایا تو اس بار یہ بھی شکر کا ایک انداز ہے کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے تو نے مجھے بہترین زندگی دی ہے میں سب سے اچھا فطرہ ادا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں آپ اور پیش کریں گے اس کی بارگاہ سے اور عطا ہوگا یاد رکھئے اللہ ہمارے دلوں اور ہمارے آمال کو دیکھتا ہے تو دلوں میں اس کی محبت ایسی ہونی چاہیے کہ جب بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آئے تو بہترین مال خرچ کرنا چاہیے سبحان اللہ ایک اعلان میرے پاس آیا ہے کہ ایک ماہ کے مدنی کافلے کے لیے جنت ایکسپریس نامی کی طرح پیارا ہے عید کے بعد سفر ہوگا تین دن کے مدنی کافلے میں سفر کی نیت کریں تو سبحان اللہ ایک ماہی کا سفر ہو جائے تو کیا بات ہے ایکسپریس کا نام بھی جنت ہے جا بھی راہ جنت میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سر بلندی کے لیے بدر والوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ کافلے میں چلے جائیں ورنہ نیت کریں کہ کم از کم تین دن کے مدنی کافلے میں ضرور انشاءاللہ سفر کریں گے اچھا ایک اور اعلان بھی ہے کہ جو شخص ایک ماہ کے کافلے میں سفر نہیں کر سکتا تو ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو خود سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس خراجات نہیں ہوتے روایتوں کا مضمون ہے جہاد کرنے والا مجاہد کو سامان دینے والا دونوں برابر ہیں تو اگر ہم آگے جا کر دین کی خدمت نہیں کر پاتے تو جو مدنی کافلے میں جا رہے ہیں اگر ان کی اخراجات پیش کر دیں تقریباً پانچ ہزار روپے کے اسلامی بھائی کا خرچ ہے آپ میں سے جو چاہے ہمارے نگران اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے مدنی کافلے کو بھی سپانسر کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب انشاءاللہ مناجات افطار صلو علی الحبیب انشاءاللہ بہت رہا شکریم رب کریم آج ببارک دن ہے تیرے گناہگار بندے تیرے گھر میں افطار کے وقت ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں اے اللہ کبھی کبھی جب ان اصحاب کی قربانیوں کو پڑھتے ہیں تو اپنے آپ پر شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کیا دینِ مطین کے لیے اے اللہ ان اصحابِ بدر کا واسطہ ان کی قربانیوں کا واسطہ ان اپنے اپنا گھر بار سبل اٹھانے کے لیے تیار رہتے اے اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے ہمارے گناہ معاف فرما دے ان سے تُو نے مغفرت کا وعدہ فرمایا مولا ان خوش تسیبوں کے صدقے ہماری بھی بکشش کر دے رمضان میں روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ گناہگار بکشے جاتے ہیں اے اللہ ان بکشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے ہمارے والدین کا نام لکھ دے ہمارے بھائی بہنوں کا نام لکھ دے ہمارے گھر والوں کا نام لکھ دے ہمارے مرحومین کا نام لکھ دے اے اللہ سرکار کی ساری امت کی بکشش فرما دے ہمیں نیک بنا دے جس طرح رمضان میں نمازوں کا جذبہ دیا سارا سال نمازیں پڑھنا نصیب کر دے اے اللہ جس طرح رمضان میں گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا ساری زندگی گناہ سے بچنے والا بنا دے اے اللہ افطار کا وقت قبولیت کا وقت ہے کئی بیمار آئے ہوں گے کئی کرزدار آئے ہوں گے بے اولاد آئے ہوں گے ایک طرح طرح کی پرچیاں بھی آئی ہیں اے اللہ تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں مالک تیرے سوا کون ہے آج کی مبارک دن کا واسطہ ہماری بیماریاں دور کر دے کرزداریاں دور کر دے بے اولادیاں دور کر دے گھرے لو ناچاکیاں دور کر دے اے اللہ ہم سب کو خوشحالی اطا کر دے ورکت نصیب کر دے ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے ہمیں زوال نعمت سے بچا آفیتوں کے پھر جانے سے بچا میرے مولا جو تُو نے ہماری بات بنائی ہوئی ہے اے قریب وہ بات بنائے رکھنا جو عیب چھپائے ہوئے ہیں مولا وہ عیب چھپائے رکھنا اے اللہ اے اللہ جو عزت دی ہے وہ عزت باقی رکھنا اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِن زوال نعمتِك وَتَحَوُلِ عَافِيَتِك وَجَمِيعِ سَخَتِك یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین اے اللہ پندرہ گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں تو حلق خوش ہو جاتا ہے محشر کی پیاس ہم سے کیسے برداشت ہوگی یا الہی گربی محشر سے جب پھڑ کے بدد دامن محبوب کی تھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب زمان باہر آئے پیاس سے ساکیِ کوسر شہ جودو اتا کا ساتھ ہو اے رب کریم ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما فلسطین کے مسلمانوں کی بدد فرما شام کے مسلمانوں کی بدد فرما مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں غیب سے مدد فرما اے بدر کے میدان میں فرشنوں کے ذریعے بدد کرنے والے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما اسلام کو اروج اتا فرما دعوت اسلامی کو ترقیہ اتا فرما قبل امیر اہل سنت تمام علماء اور مشایخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما رب یسر وَلَا تُعَسِّرُ وَتَمِّمْ عَلَيْنَا بِالْخَيْرِ يَا فَتَّاحُ وَبِكَ نَسْتَعِيمِ اے اللہ ہمیں جلدی جلدی باعدب حربین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما جو پہنچ گئے ان کا سفر قبول فرما جو جا رہے ہیں ان کے لئے آسانیاں فرما اور ایک قریب ہم سب کو حربین طیبین کی باعدب حاضریاں نصیب فرما بَرَكَتِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلْتُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيُّ الْأُمِّيِّ وَآلِهِ سَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ جَبْتَ مِنْ بَابْسِي ہوْ يَا اللَّهِ سَامنِنِهُ رَوْزَةِ رَسُولُ اللَّهِ اور لَبِّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ سَلَى اللَّهِ